السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چانل علیہ السلامی ٹیوب پر راجستان سے ایک بڑی دردناک افسوسنا خبر آئی ہے کوٹا میں عظیمین حج کے قافلے پر شر پسندوں نے حملہ کر دیا ہے جہاں ناظرین اکرام راجستان کے کوٹا میں عظیمین حج سے بھری ہوئی بس جائپور جا رہی تھی تو اس وقت شر پسندوں نے اس بس کو کھیل لیا اور پتر بازی کی جس میں کئی عظیمین حج زخمی ہو گئے یہ علمناک سانحہ حدرباد کے ممبر اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کے ایک دن قبل کوٹا آنے کے بعد اور مسلم مخالف اشتعال انگیز تقریر دینے کے بعد پیش آیا تفصیل اطلاعات کے مطابق کوٹا شہر کے کنڈھاری تھانے علاقے میں بوندی روٹ پر دیر رات درجن بھر شر پسندوں نے ہوائی اڈا پہنچنے سے قبل ہی عظیمین حج کی بس پر پھتراؤ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ بس پر حج یاترہ لکھا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی اور اشتعال میں آ کر پھتراؤ کر دیا اس کے بعد ملزمین فرار ہو گئے شر پسندوں کے حملے میں کئی مسافر زخمی ہو گئے جنہیں ایمبولنس کے ذریعے اسپتال داخل کر آیا گیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چھے لوگوں کو گرفتار کیا مزید تحقیقات جاری ہیں یہ بھی اطلاع تھے کہ آزمین حج کو چھوڑنے کے لئے بس جہپور کے لئے روانہ ہوئی تھی جیسے ہی نجی ٹریولز کی بس بندی روڈ پر مونال ہوتل کے قریب سے گزری اسی درمیان کوٹا سے جوت پور جا رہی روڈ ویس بس بھی وہاں سے گزر رہی تھی اسی دوران درجنوں شر پسندوں نے دونوں بسوں پر حملہ کر دیا بس میں توڑ پھوڑ کی جس سے مسافر سہم گئے توڑ پھوڑ سے بس میں بیٹھے کچھ مسافر زخمی ہو گئے غیر متوقع حملے سے حج پر جانے والے آزمین میں تشویش پھیل گئی نجی بس میں حج کے لئے جانے والے مسافر اور ان کے استدار سوار تھے شر پسندوں نے بس میں گھسنے کی بھی کوشش کی روڈ ویس کے کنڈیکٹر کے ساتھ مارپیڈ بھی کی گئی جس سے علاقے میں ہڑکم ہے ناجون اکرام اس طرح سے شر پسندوں نے عازمین حج کے قافلے پر حملہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اپنی دنیا ہی میں برتناک سزا دے جو اپنے قاز بندی حجات جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے ان بندوں پر ان شر پسندوں نے حملہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے ویڈو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کریں حجات کے قافلے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفایت فرمائے کمنٹ باکس میں آپ حضرات بن کے لئے دعا جملہ ضرور لکھیں ویڈو لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں ہوں محمد شجعوددین ناظرین آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہی ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ تکمیلی تلبینہ طاقہ صحت اور شفاہ کے لئے سنت عطب نبوی کا بہترین نسخہ ہے اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گیارنٹی کے ساتھ ہر مہنے پندرہ سے پچیس ہزار روپیہ تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں نو آٹھ نو زیرو نو چھے تین سات پاس سات میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈس پرائیویل لیمیٹیڈ مالگاؤں انڈیا